نمسکار دوستو میں انڈراغ آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل وی فار ڈیچر میرے بہت سے دوستوں نے کہا تھا یادو میں اپنے کہانیوں پر کوئی کتاب لکھوں یا ان کے ساتھ شیئر کروں تو میں نے یوٹیوب کے مادہم سے چنائے اپنے انبھو اپنی کہانیوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے تو آج میں ایک قریب دس سال پرانا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میرے نیچر کیم میں صویرے کا وقت تھا قریب چھے بجے سردیوں میں اٹھ کر کے میں ماننگ واقعہ کے لیے اپنے دوست کے ساتھ نکلا ساتھ میں کیمرہ بھی اٹھا لیا کہ تھوڑی فوٹوگرافی بھی کرتے جائیں گے یوں ہی چڑیوں پکشیوں کو دیکھتے دیکھتے ہم لوگ کافی دور نکل گئے چونکہ سردیوں کو وقت تھا اس لیے پانی لے چلنے کا دھیان ہی نہیں رہا لگاتار پیدا چلنے سے دھیرے دھیرے سردی میں پانی کی ضرورت محسوس ہونے لگی تب سوچا پانی کہاں پیا جائے تب مجھے اپنے پرانے دوست گھومن کی یاد آگئی ہم لوگ اس کی جھوپڑی پر پہنچے اور وہاں ڈال چلا کر پانی پیا تو گھومن سے جڑی ہوئی یہ کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے کیمپ سے قریب دو کلومیٹر دور اس نے جنگل کے کنارے اپنی جھوپڑی بنا رکھی تھی تو وہ وہ جھوپڑی میں رہ کر پوری رات فصلوں کو بچاتا تھا اور جنگلی جانوروں کے بارے میں اسے بہت جانکاری تھی تو اس کی جھوپڑی کے باہر ایک نیل لگا ہوا تھا رات کو سوتے سمجھ وہ یاد سے پوری بالٹی لوہے کی بالٹی تھی اس کو بھر دیتا تھا رات میں ادھر سے نکلنے والے جانور ہیرن جنگلی سوہر سیار سب آتے ہیں اور اس بالٹی سے پانی پیتے ہوگے چلے جاتے ہیں رات کو جب بھی وہ اٹھتا پانی پینے کے لئے تو پھر یہی کام کرتا ہے بالٹی کو بھر دیتا یہ اس کا نیم میں تھا بتانے لگا کہ صاحب کبھی کبھی یہاں پھر باغ بھی آتا ہے جب رات کو آتا ہے تو میں نے کہا تمہیں پتا کیسے چلتا کی باغ آتا ہے بھلا باغ کے پانی پینے کے آواز ہی الگ ہوتی ہے اور جب جانور پانی پیتے ہیں آکر کیا پہ تو میرے آنکھ اپنے آنکھ کھل جاتی ہم لوگ اتنی گہری رید نہیں سوتے ہیں کیونکہ ہمیں فصل کو بچانا ہوتا ہے جیسے ہی باغ آتا اپنی جوان سے پانی پیتا وہ چپ چپ کی جو آواز آتی میرے آنکھ کھل جاتی اور میں جھوپڑی سے جھاکتے ہوئے بالٹی پہ ٹارچ مارتا جیسے ہی ٹارچ باغ پڑھ پڑھتی باغ تیجی سے گھر رہا تھا مانو کہہ رہا ہوں میں ہوں پانی پی رہا ہوں اس کے بعد وہ ٹارچ کو رکھ دیتا پانی پینے کی آواز پھر آتی اور تھوڑی دیر بعد پانی پی کر باغ چلا جاتا گھومن بھی سمجھ جاتا تھا کہ آج اس کے کھیت میں باغ آیا ہے اس کا مطلبہ اب اسے جاگ کر فصل کی رکھ والی کی کوئی جی روپ نہیں ہے کیونکہ باغ جس کھیت میں آ جاتا ہے چھوٹے موٹے جانور فصلوں کو کھانے والے اس کھیت سے کوسو دور چلے جاتے ہیں تو ایسا تھا میرا دوست جو اپنے کھیتوں کی رکھ والی کے ساتھ ساتھ ان جانوروں کا بھی دھیان رکھتا تھا آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن اس کی یادیں اس کی کہانی آج بھی ہیں اسی کو یاد کرتے ہوئے میں اس کی جھوپڑی پہ گیا اور وہاں سے ہم لوگوں نے پانی پیا تو اس طریقے سے بہت سے لوگ وائل لائب میں ہیں جو وائل لائب کو سمرپت ہے اس میں سے کئی گاؤں والے بھی اچھے نیچر کے ہوتے ہیں جو وانی جی و پریابران کو بہت پیار کرتے ہیں تو ایسی انیگوں کہانیاں ہیں میں اس مادھیم سے آپ لوگوں تک وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں شیئر کرتا رہوں گا اس مادھیم سے میں ان کہانیوں کا بھی یکر کروں گا تو اگلے اپیسوڈ میں میں دوسری کہانی لے کر کیا ہوں گا نمشکار